پہاڑ پر چڑھنے والے کیوں اس میں ہمیں کیا لیسن ملے گا یہ ہم سینڈ پر اس کو ڈسکس کریں یہ جس ٹانی پاس کے لیے آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے چھوٹا ہوا یہ اس سٹوری میں ایک کوپیمہ پہاڑ پر چڑھنے والا مانٹین کلیمبر وہ چاہتا ہے ایک ایسے پہاڑ کو سر کرنا ایک بہت پہاڑ کی چھوٹی کو سر کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ کی چاہتا ہے کہ میں یہ اکیلہ ہی سر کروں میرے ساتھ اور کوئی اس کامیابی میں شریف نہ یہ کامیابی یہ تہرہ اپنے سر کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ہنے سپوکا ہورڈ ریکارڈ میں نام آئے وہ مجھے اکیلے کام ایسے پہاڑ کو جس کو پہلے کسی نے سر نہیں کیا جس چھوٹی تب کبھی نہیں کچھ پہنچا تو اس نے کافی عرصہ اس کے لئے ٹریننگ کی ہو دی ہے اس پر چڑھنے کے لئے وہ پریکس کرتا ہے بہت سال سے تو ایک دن وہ شروع کرتا ہے اس پہاڑ پر چڑھنا پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے شام ہو جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کی بجائے کہ میں کوئی سٹینٹ لگاؤں کوئی سکینٹ لگاؤں پاکہ اس میں رات کو میں آرام کروں تو وہ پھر وہاں سے سٹارٹ کروں وہ سوچتا ہے کہ ایسے کام میں میں ٹائم زیادہ نہیں کرتا تو اس کو سارت کر کے لئے چھوٹی پر جا کر ہی بتے رہا کروں گا وہاں ہی جا کر رات بزار ہوں گا وہاں ہی ٹریننگ کروں گا تو وہ چڑھنا شروع کرتا ہے یہ سکینٹ ہے کہ اگرانچہ آفٹر مینی یرز آف ریپائیشن بہت سال وہ اس کی کیاری کرتا ہے تو پھر جب وہ سٹارٹ کرتا ہے شام کے بعد رات ہو جاتی ہے اور رات بہت گہنی اندیگہ چھا جاتا ہے ہر طرف چھتا رہتا ہے یہاں تک کہ بہت زیادہ اندیگہ ہو جاتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا ایون چاند کے سامنے بھی بادل آ جاتے ہیں ستاروں کے سامنے بادل آ جاتے ہیں اور وہ جو ان کی لاؤتی جو ان کی روشنی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے مطلب کہ بہت گہرہ میرا ہو جاتا ہے اور اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا night felled heavy in the heights of mountains and the man could not see after anything hour was glad zero visibility کچھ نظر نہیں آتا visibility بالکل zero ہو چکی تھی and the moon and the stars were covered by the clouds یہاں نے بھی بادل آ جاتے ہیں as he was glimbi's only a few feet away from the top جب وہ چھڑ رہا تھا اس چوٹی سے کچھ فٹ ووپس نیچے تھا پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک جہاں ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں flips and swell into the air وہ پاؤں اس کا اچانک بھسلتا ہے اور وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے بہت تیر سپیوری کے ساتھ کہنے جو در ہے falling at a great field the glimbi's could only see black spots as he went down جب وہ نیچے جاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ اسے کچھ نظر نہیں آتا کچھ دکائی نہیں دیتا تیراب ایک چیز اس کو جو ہواس کنائی دیتی ہے وہ اس کا جسم جو ہواس کو چیرتا وہ نیچے آرہا ہے تیزی کے ساتھ وہ جو سب سراغت پیدا ہوتی ہے تیراب وہی سنگی رہا ہے اس کے علاوہ نہ اس کو کچھ سنائی دے رہا ہے نہ اس کو کچھ نظر رہا ہے ہوا انٹر تیری بر سمسیشن اپ بین سکت بائی گریو سپاڑن کنیسے سکل کی وجہ کو جنیسے تینیسے جا رہا ہے وہ صرف تراغت اس کو بہتوس ہو سی ہے اندر دوز مومنٹ اپ گریٹ سیئر کہ کنیسیو نیز مائن آل سم وڈ ایک اپیسوڈ اپیسوڈ اس لب ہے اس لبی زندگی کی تمام اچھی اور دری کہانیاں جو ہیں وہی لب اس کے ذہن میں چل جاتا ہے کہ موت کتنے قریب آگئی ہے اور میں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کھوڑا کیا پایا ہے سوچ رہا ہے کہ کتنی قریب آگئی ہے موت سوچ رہا ہے کہ کتنی قریب آگئی ہے موت جب ہی سوکر آپ آر اپا چٹھتے ہیں تو ان کی کمیل کے ساتھ کیلک رہتا بنا ہوتا ہے کہ اگر کتنی قریب آگئی ہے تو وہ کہیں وہ رہتاوز کو تھام لے اور وہ دوبارہ سے کوئی سروائیز کر سکیں وہ رہتا رہتے میں چٹان سے ساتھ کی جگہ پر انہوں نے موتی سے بانٹا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب رہتاوز کو تھامتا ہے تو اس کی بارڈی اس کا جسم جو ہے وہ ہوا میں جاتکنا شروع ہو جاتا ہے اس بارڈی وقت ہمارڈی ہے اس لئے جب وہ لٹک رہا تھا اسے لٹکتا رہتا رات بہت تھنڈی تھی اور بہت گہری اور کاری اور عبابی سے بہت دور اسے لٹکتا رہتا تو وہ اس سے مار جاتا تو اسے پتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو لٹکتے لٹکتے کہ اس کے ذہن میں اس کے دل و دماغ میں جو ایک ہی خیال آیا جو اس کے موں سے اس کے دل سے جو خواہ نکلی وہ شدید ہی Help me God اے خدا مجھے بچانے تو جب اس نے ہی کہا Help me God تو باندھنوں سے ایک گہری آواز آئی آسمانوں سے ایک آواز آئی اور کہا What do you want me to do کیا چاہتے ہو مجھ سے کیا کروں میں تمہارے سے کہتا ہے Save me God اے خدا مجھے بچا لو جب کہتا ہے مجھے بچا لو تو پھر آواز آتی ہے Do you really think I can save you کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں کہتا ہے Of course I believe You can یقین میرا امان ہے میرا یقین ہے کہ آپ بھی مجھے بچا سکتے ہیں پھر آواز آتی ہے پھر آواز آتی ہے پھر آواز آتی ہے کہ اگر یقین ہے کہ تمہیں بچا سکتا ہوں مجھے کیا کہا تھا مجھے یقین ہے کہ تم بچا سکتے ہو لیکن ہاتھوں نے جس پر منہ کیا کیا اور بھی مضبوطی سے رہتے ہو جب اس کے جھوٹنے کا خیال آیا تو ذہن میں آیا کہ یہ کاٹ دیا یہی تو آخری سہارا ہے ہاتھوں نے زبان سے خلاف کیا زبان نے کہا تھا یقین ہے آپ بھی بچا سکتے ہو تو جب کہا تھیک ہے اگر تم یقین ہے دل سے کہہ رہے ہو تو پھر اسے کاٹو تو جب اس کے کاٹنے کا اس کے چھوٹنے کا خیال آیا تو اس نے کیا کیا اور بھی مضبوطی سے اس کو دھام لیا کاٹا نہیں کاٹنے کی وجہ ہے اور زور سے پگڑا تو پھر کیا ہوا اگلے دن ریسیو گین نے لیکھا کہ ایک کوک بیما وہ ہی وہ رسے سے لٹک رہا تھا اس کا جسم جو ہے وہ جم چکا تھا سرپی سے اور وہ مر چکا تھا اور کسنا زمین سے سبب دس فٹ اوپر تھا اگر وہ رسے کو کاٹ دیتا تو زمین پر آ رہتا بچ جاتا لیکن رات اندری تھی پتہ نہیں تھا زمین کتنی دور موہ سے کہا بچا سکتے ہو پھر اگر ملہ ٹھیک ہے یقین ہے تو پھر یہ کرو جو میں کہتا ہوں لیکن وہ نہیں دیا اپنی اکل سے کام لیا کولو بھیل میں سزاد آ لیا زبان کچھ اور کہتی ہے کنتے کچھ اور ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنا اور آپ ہم اپنے اپنے رستے سے کتنے مضبوطی سے کھانے ہوئے ہم اس کو کیا ہم اس کو چھوڑنے کیلئے کیا ہے ہمارا رستہ کیا ہے ہم سوچتے ہیں مثال کے طور پر ایک چھوڑی سی مثال کہ اگر ہم تارہ بھی ٹیکسی لے کر گھرے رہے ہیں کوئی سواری نہیں ملی شام کو مغلق کے بعد کوئی مجبور فیملی آ جاتی ہے وہ آ کر کہتی ہے کہ ہم نے گاؤں تک جانا ہے رکشہ جو ہے وہ چلا گیا ہے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہماری پاس خراب ہو گئی تھی ہمارے پاس یہی وہ رکشی پیسے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے یہ ہے ہمارے پاس پانچ سو ہم تو یہ سوچے کہ رکشہ والا سوچے لے گا یا پچھات پہ لے گا ہمیں گھر تک چھوڑ دے گا باقی کہ ہم آپ کی ضرور جانوری کریں کہ وہاں پر جائے اب وہ ٹیکسی والا سوچتا ہے اور کوئی چائے پر ان کے پاس نہیں ہے کوئی اور ٹیکسی نہیں کھڑی کوئی رکشہ بھی نہیں ہے ان کی مجبوری ہے جانا انہوں نے ضرور ہے مجھے سارا دن کوئی سوالی نہیں ملی میٹنگ کا کرایا ٹیکسی کا اوریجنل ایکسٹول کرایا دوستو ہے میں ان سے پانچ سو مانگ لوں تو یہ مجبور ہیں دیکھیں گے بھلے کیونکہ ان کے پاس اور اپشنی نہیں کیا کریں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو پانچ سو ہوں گا اگر منضور ہے تو ٹیک وہ مجبور بے باست کہتے ہیں ٹیک ہے وہ رکشہ والا یہ سوچ کر کہ اگر میں ان سے پانچ سو نہ لوں تو آج کیسارا دن میرا خراب ہوگا اگر ان سے پانچ سو اگر ان سے اپنا ضیاطی نہ کروں تو کارس جو وہ بچے کی فیلست دینی ہے وہ کہاں سے آئے گی اگر ان سے پانچ سو نہ لوں ان سے ضیاطی نہ کروں گا تو کارل بیوی کو میڈیسن لڈاکر دینی ہے کہاں سے آئے گی już تو یہ اگر میں اپنی ضرورتیں کیسے پوری کروں گا اگر میں ان سے زیادہ پیسے نہیں لوں گا تو سوچا یہ دین میں آگر اسے زیادی کرلی سے 300 ایسرا لے لیا ان کے لیے مذہبوریاں پیدا کر دیں وہ سکتا ہے اس 300 کی وجہ سے ان کی آنسوں میں کتنے آنسوں آ رہے ہوں گے صبح ان کو جب دونے پڑی ہوگی وہاں جا سکتا ہوں گے ہم نے کسی کی آنس میں آنسوں لاکر اپنی ضرورت پوری کرنے ہم نے یہ ہمارا رسہ ہے ہم نے اس سے مضبوطی سے ہم نے اس کو ساما ہوا ہے نہیں لوں گا تو کیسے ضرورت اپنی پوری کروں گا حالانکہ موں سے کیا کہا تھا تو وہ ٹیٹی لے کر نکلا تھا تو بڑی آئیتل کرسی بھی پڑی دی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اے بات ہو یہ آزا کیا تو نہیں دینا ہے موں سے کہا تھا کہ تو منیز کرے گا لیکن خود سوچنے لگیا کہ اگر ان سے زیادتی نہیں کروں گا تو کیسے منیز کروں گا وہاں پر اپنی منیز کرنے کا کیا آپ دل میں آ گیا تو اگر یہ توجہ لیتا کہ میں ان سے زیادتی نہ کروں ان کو دوستوں میں ہی لے دوں واپسی پر ہو سکتا ہے اگر میں اللہ کو راست مانتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ واپسی پر ہو مجھے کوئی تین سو کی وہاں سے تواری دے دے وہ منیز کرے گا اگر نہیں منیز ہوتا تو سب جائے باہر میں میں غلط نہیں کروں گا انسان کے باقت میں کیا ہے کوشش کرنا اور دعا کرنا اگر کوشش اور دعا چیئے باپ جو اس کا کام نہیں ہوتا تو اس میں کوئی دے دے اللہ نے تمہیں کیا چیز دی ہے صرف کوشش اور دعا اس کے علاوہ کچھ دیا ہی نہیں ہے ریمورٹ کنٹرول ہے باقی چیزیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں رزت کا وعدہ زہد عزت ذلت دولت عمر ہر چیز اس نے اپنے پاس رکھی ریا ہے ہمیں صرف کہا ہے کوشش کرو اور دعا کرو کیونکہ لیتا لیلی نسانا اللہ ماتا نسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے کوشش کرو کوشش جائز طریقے سے کرو یہ نہیں کہا نائجائز طریقے سے کرو یہ نہیں کہا کسی کسا زیادتی کرو ہمارا راستہ وہاں پر کیا ہے جس کو ہم نے نہیں چھوڑا کہ ہم نے اللہ کے وہ جو اس کو اغمو سے کہا تو رازق ہے لیکن اس پر یقین نہیں دیا خود بندے سے زیادتی کرتے ہم کہتے ہیں ہم درپشن نہیں کریں گے ہم اپنے اپنے رسوں کے ساتھ مضبوتی سے بندے ہوئے تھاما ہوا ہے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار دیں ہم میں اور اس کو پیماں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک دن آئے گا کہ ہم کسی کی طرح مر جائیں گے کیا ہم اپنا انجام اس کو پیماں کی طرح چاہتے ہیں یا ہم بچنا چاہتے ہیں کام لہا بنا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں اگر مو سے کہتے ہیں کہ تو رالہ چاہتے ہیں تو مینیز کرے گا تو اس کو ہم دل سے کیوں نہیں مانتے کیوں ہم زیادتی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیوں ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسل آتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کیوں ہم سیلپش اپلوج سے نہیں نہیں کرتے ہیں کیوں ہم جانور میں اور اپنے آپ میں فرق نہیں کمچھتے ہیں کب ہوش کریں گے جب مر جائیں گے تیس پیانسی سال ہوگے اسی طرح ہم اسی جدر میں چڑھ رہے ہیں جانوروں کی طرح کبھی کبھی تو وہ لمحہ آئے گا جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے اور اسی لمحے ہمارا سکونی روح ہوگا اسی لمحے ہم خوش ہوں گے اور اسی لمحے ہم اس دنیا والوں کی الخط اس انسان کے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے زندگی کا صرف اسے فائدہ ہے وہ نہ بھی آتا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا وہ چلا بھی جائے گا چاہے وہ آپ کے گھر والے ہیں چاہے وہ آپ کے محلے والے ہیں چاہے وہ آپ کے ملک والے ہیں یا چاہے وہ آپ کی دنیا والے ہیں انسانوں سے بھی بارے جانوروں کے بحق میں سوچیں ایسی سوچ اپنے سیند میں لیاو کہ آپ نے لوگوں کا بلات کرنا ہے تب ہم انسان ہونے کے اور اب ہم اشتر کوئی فرقا کہلوانے کے حق دار ہیں ورنہ نہیں تو اس کوئی ماں نے کیا کیا تھا اس نے اسی طرح منافق تھا اسی طرح ہم بھی منافق ہیں مو سے کہتے ہیں کہ سب اس کے اللہ اللہ تو کرے گا اللہ تو طلب ایتر کرتا ہے لیکن خود ہم زیادت کرتے ہیں خود ہم بلت کرتے ہیں خود ہم آدمیت آپ کو بیچ میں لے آتے ہیں کبھی شکت میں نہ رہو اللہ تعالیٰ پر ترسل ہونے والی چیزوں میں کبھی شکت میں نہ رہو کبھی نہ کہو کبھی نہ کہو اس میں تمہیں چھوڑ دیا ہے اس میں تمہیں بڑھا دیا ہے کبھی نہ سوچو کہ تمہارا خیال نہیں رکھتا خیال رکھتا یاد رکھو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے دائن ہاتھ سے پکڑے ہوئے دھامے ہوئے یہ ابھی آدمی ہوا لکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا تھا کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے تو ہم اس کو عمل سے شوق کریں صرف زبان سے کام نہیں چلے گا خیال رکھتا ہے لائلہ تو کیا حاصل ہو نگاہ وہ قلب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہماری نگاہ مسلمان ہونا چاہے ہمارا پھر مسلمان ہونا چاہے اچھا انسان ہونا چاہے بہت سے کہ انسان ہمیں دوسروں سے بہتر ہونا ہے ہمیں اپنے ہی ہمیں اپنی انا کو اپنی خواہشات کو دبا کر کسی کی خواہش کا اکرام کرنا ہے کسی کو دینے کا حق دیتا ہے کسی کو خوشیاں دیتا ہے کسی کو خوشیاں دیتا ہے سب ہمیں سکون پر محسوس ہوگا سب ہم کامیاب بھی ہوں گے تو ہم اچھا انسان یہ ختم ہو جائے گی یہ دنیا اب دیکھیں ہماری ایک لمحہ باقی ہو یا دو سال باقی نہیں وہ خورش کی خواہش تکریب کے بعد تقریب نیابیریج کا بھی حساب لگا تو آدھی ہی گزر پھی پتہ بھی نہیں چلا کل کی بات ہے ہم سکول جاتے ہیں کل کی بات ہے ہم کالج میں جاتے ہیں یا یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں کل کی بات ہے ہم نے یہ جاب سٹارٹ کی تھی پتہ ہی نہیں چلا اسی طرح جو بڑا اندازہ لگانے والا ہوتا کیامت کے دن کہے گا تو یہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں وہاں پر تو اس باقی کے آدھی زندگی کے لیے باقی سے 30-30 سالوں کے لیے مارے جا رہے ہیں ہم مارے مارے سے رہے ہیں ہر جائز نا جائز طریقے سے چاہتے ہیں ہمیں پیسہ مل گئے ہمیں ہم ان سیدے سے خوشیاں بشک چھین نہیں پڑھیں ہمیں مل گئے کدھی ہم سیدے کو دینے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ہوئی بہت زندگی یہ تو کچھ حیثیت نہیں مل گئے یہ جو ہمیں ملا ہے یہ ان لوگوں سے بہتر ہے جن کو یہ نہیں ملا اللہ کا شکر کریں ایک تو کہ ہم بہتر ہیں ان لوگوں سے جن کو یہ نہیں ملا آپ کو مثالے میں دیئے بھی شمار ہمارے سامنے ہی سی پاکستان میں آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے آپ سے کتنا ان کا ہاتھ کم ہے آپ سے کتنا نیچے ہیں کس طرح گزر بسر کرتے ہیں کبھی لوگ بھی سوچیں کس طرح وہ کہاں سے کھاتے ہیں کہاں سے کماتے ہیں کیسے آپ نے لوگی آپ کو پورا کرتے ہیں کبھی ان کے بارے میں سوچیں تو جب ہم کسی کے بارے میں کسی کے ہاتھ سوچنا شروع کریں گے اسی علم ہے ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کا طرح بہرنا شروع ہوگا اسی اور وہ عظیم کہنا نہیں ہے انسان وہ ہے جو عظیم کیسے انسان کہلونے کا قطب ہے تو جب ہم ایسی سوچ لیں گے جب ہم کسی طرح اپنی اپنی فیملی کو بھی سمجھانا شروع کریں گے ان کو مطمئن کرنا شروع کریں گے ہم جب کسی کو بتائیں گے کسی کو اچھائی کی طرف بلائیں گے وہ آئے نہ آئے ہماری اطلاع ضرور ہو جائے گی ہم خود سیٹسپائی اور خود خوش رہنا ضرور دیکھ لیں گے جب ہم کسی کو بھی آگے یہ دیکھیں علمیں دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ مجھے علمیں ریر نافر سے بچائے تھے مجھے کسی کو فائدہ نہیں ہے اس سے مجھے بچائے میں جو باتیں سنتا ہوں مجھے چاہتی ہوں کسی آگے تک ٹرانسپر کروں اس کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں اور آگے بھی اپنے گھر میں جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں میں اپنے زندگی کو پرسپون بنانا چاہتا ہوں آپ کو ہمیں چاہرے زندگی کو نہیں چاہیے یہ دوستی احمدردی محبت یہ ہے کہ میں اس کی زندگی میں سکونوں اگلا کی کوشش کروں اور اس کی بے پر اس کی اگلی زندگی بھی سمارنے کی کوشش کروں اگر وہ کوئی برائی کرتا ہے ہمیں پتہ ہے ہمارے بہت سے دوز جو ہیں وہ برائی کی رüllt پر چلحت ہوں ہم انھیں آیسہا آنسہ وہاں سے بہت سےbabزنے کی کوشش کریں ان کو سیدھے رجلسے پر ڈالنے کی کوشش کریں انسان کے تام ایک رسے خارج پر ہی جب کچھ سکتا ہے ایک رسطہ جو ہے اور یہ رسطہ ہے یہ رسطہ ہے یہ والی لائن ہے اب وہ والی لائن جو ہے وہ بہت بہت سائشوں والی اور بہت زیادہ اس میں لبشریت ہیں بہت طبیعت کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں آپ وہاں پر چلیں وہ زندگی کی لائن کی بات کروں زندگی کے رسطے کی بات تو وہ لائن کرتے کرتے چلتے جب اینڈ پر آپ کو پہنچیں سامنے دیکھیں کہ گھڑا ہے آدھ کا تو اب اس کے پیچھے تو جانے پیچھے کہ جب جب آپ گزر رہے ہیں پیچھے تو وہ سڑا ختم ہو رہے ہیں واپسی نہیں ہے ممکن ہمارا زندگی میں واپس چلے جانا اسی طرح اٹھتے اٹھتے کالیج میں سکول میں واپس نہیں ہے ممکن وہاں سے جہاں جنگ گزر کے آ رہے ہیں وہ سڑا ساہ ساہ ہو رہے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اسی طرح جس طرح زمین پھٹ رہی ہے وہ دلدل آتا ہے یا دلدل آتا ہے واپسی کا حسن ممکن نہیں ہے اس کو آگے ہی جانا ہے اور اسے آگے قدم بھرانا ہے کیونکہ میں اس رستے سے چل کے آ رہا ہوں اور جب میں یہاں پہنچتا ہوں میں دیکھتا ہوں آگے تو آگ ہی آگا اور گڑا ہی ہے اور ذلت ہے اور پریشانیاں ہیں بیٹا کہ میں ادھر سے بہت آسانی سے آیا ہوں بڑی سپیٹ سے آیا ہوں یہ ایک موڑروے تھی ایک بڑی آسان چیز ہی دلتا تھا لیکن اینڈ پر جہاں پہنچی ہے وہاں پہ آگے یہ تو میرے محنظر نہیں کی میں کچھ سر پر چل گیا تھا اب مجھے آگے قدم بڑھانا ہے کیونکہ میرے پاؤں کے نیچے سے یہ زمین بھی ٹھسکنے والی ہے یہ جہاں پر میں جا کر رک گیا ہوں یہ بھی میرے پاؤں کے نیچے سے نکم دیل گی زندگی کا یہ لمحہ بھی ختم ہونے والا ہے مجھے اس سے اگر وہ گڑا رہوں گا تمہیں پھر بھی وہ گڑا اتر آجئے گا مجھے اس گڑے بھی گرنا ہے میرے پاس کوئی option نہیں ہے یہ ہمارے پاس رسہ ایک رسہ وہ ہے جو اس مسائل کے پاس اچھی تڑکے گڑے ہیں گڑے ہیں مشکل لائک ہے زندگی مشکل ہے آپ پر چلنا لیکن وہ چلتے چلتے انڈ پر جب آگے جاتی ہے تو بہت خوبصورت سائش محلدات اور ہر چیز آپ کی منمانی ہر وہ چیز جو آپ کا دل چاہے جس چیزوں سے پیسے روکا گیا تھا منہ کیا گیا تھا شراب نہ دیو وہ ابھی آپ کو جہاں پر ملے گئے اور اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر اور ملے دار گئے ان چیزوں سے روکا گیا تھا لڑکیوں سے روکا گیا تھا لیکن یہاں ان سے کئی گناہ زیادہ ان صورت اور بے شمار گئے ملے گئے یہاں پر کوئی مندل گئے گئے تک سے چار سے زیادہ نہیں کر دیں جس کو سب سے کم ملے جس کو ستر ملے منصال دے رو تو وہاں پر روکا گیا تھا کہ اپنی مرضی سے نہ چلو اگر میری مرضی سے تھوڑا سا مشکل بطر گزار لیتے ہو اپنے ذہن پر اپنے دل پر کابو کر لیتے ہو جس دل کو تم جانے والی بات ہوتی ہے مشکل نہیں ہے اگر میں کہوں میں شراب نہیں پینا چاہتا میں دل کو سمجھا سکتا ہوں بس میں ہے کوئی ایسی چیز کا آرڈر کسی کو دیا ہی نہیں چاہتا جو اس کے بس میں نہ ہر چیز انسان کے بس میں ہے جس کا سوارٹر دیا گیا شراب نہ دیو اس کے بس میں ہے غلط کام نہ کرو رشوات کرکشن نہ کرو اس کے بس میں ہے تھوڑا سا مشکل پر دور ہے مشکل پر چلتے چلتے کیا اس کا ویسلہ ٹھیکتا جو ایک موٹر پر پر یا ایک آسان کرتے پر چلتا چلتا اینڈ پر وہ گڑے پر پہنچ لیا یا ایک مشکل وہ مشکل رہتا کتنا ہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ رہتا وہ اتنی سی سڑک ہے وہ جو خراب سڑک ہے اور اینڈ پر جاتا ہے تو اتنی زیادہ آرسائشات اس کو ملتی ہیں کیا اس کا فیصلہ ٹھیکتا وہ اقلمن تھا یا یہ اقلمن تھا یہ ہمیں سوچنا ہے ہم کس رفتے پر چل رہیں دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں فَعَلْحَمَحَا فُجُورَحَا وَطَقْوَحَا قَدَفْلَحَا مِنزَلْقَابَ قَدَقَابَ مَنزَلْقَابَ دونوں چیزیں دیکھا لیے مراد کو پہنچے گا کامیاب ہوگا جس نے اس کو کی اپنے آپ کو درست کر لیا کب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے اگر ہم تیس پینتیس سال میں بھی ہم نے دیکھ لیا اس رفتے پر بھی چل کر دیکھ لیا لیکن ٹینشنز نے جان نہیں چھوڑی پریشانیوں نے جان بھی چھوڑی مسائل نے جان نہیں چھوڑی اکساس نے جان نہیں چھوڑی تو پھر کیا کہے گا اس رفتے کا خودالہ ابھی اس رفتے کو چھوڑ کر اس رفتے پی آجو دیکھنا گرندیز ہو سکتے تھا مجھ میں ہے میری اوقات کیا ہے مجھ سے بڑی گرندیاں مجھوڑیں ٹینشنز بھی چھوڑے گی پریشانیاں بھی ختم ہوگی خوشیاں بھی آئیں گی سکون بھی آئے گا فیملی لائف میں بھی اور کمیونٹی لائف میں بھی گھر میں بھی جگڑے نہیں ہوں گے وہ کتے بلی والی لڑائی وہ جو گھر میں ہوتی ہے نہیں ہوں گی ہم کر سکتے ہیں یہ کہہ نہیں ہو ہم اللہ تعالی نے بڑی سلائے ہم سب سے پہلی یہ دیکھو آپ کتنی چھلنیوں سے گزرے ہو سب سے پہلے ایک چھلنی لگائی اللہ تعالی نے ہٹھارہ ہزار قسم کی مخلوقات میں سے آپ کے لئے وہ مخلوق جنی جو ان سب سے بہتر ہے انسان بنایا کسی جنگل میں بھی اس وقت ہوسکتے تھے کسی کیچڑ میں بھی رینگ رہے ہو سکتے تھے ہم لیکن ان سب کی بجائے ہمیں بہتر بنایا انسان بنایا ایک چھلنی سے مخلوقات کی چھلنی سے گزار کر یہ اکتہ بڑا شکر پھر ایک چھلنی سے گزارا کہ تقریباً چھے عرب لوگ جو ہیں سوہ شکر سے قریب ان کی چھلنی سے گزارا ہمیں مسلم پر کیا جو یہ قدم ہے ہمیں اس میں لیا ہے پھر ان میں سے کس چھلنی سے گزارا ہمیں ضرورت پیدا دیا ہمیں آنکھیں دیں ہمیں کتنے لوگ عربوں کے حساب سے آتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں جن کی دماغ نہیں ہیں تقریم آ رہے ہیں کتنا بڑا کرم دیا کہ ہماری سارے قضیق کو درست صورت میں اس نے ایت افتبا کر دیا ہمیں سبان دے دیا ہمیں شغل دے دیا ہمیں عقل دے دیا ہمیں کان دے دیا ہمیں ہاتھ دے دیا ہمیں علم دے دیا پھر اس چھلنی سے گزارا ہمیں ایک اچھا سا روزگار بھی دے دیا بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں ہم سے زیادہ پڑے لکھے بھی ہیں لیکن دیکھ مان گئے ہیں مجبور ہیں غلط ڈھنڈے کرنے ہم کانت کا عقل میں نہیں ایک اور چھلنی سے گزارا ہمیں حلال ڈھنڈ کی طرف ڈریکشن دے دی ہم غلط ڈھنڈ کی پیش سکتے تھے ہم نے نہیں پیش دی ہم نے کہوں میں آپ سے سمجھا کہ چلو حلال ڈھنڈ کمانے کی کوشش کر دی ہمیں یہ ایک شغل دے دیا کہ ہم آنے والی زیادہ کو سمارنے میں ہم لاتے ہمارا عذر دھیان للا تو یہ کتنی نیم کے ہیں جن سے ہم عذر کر ہم یہاں پر پہنچیں اب ہمیں جو ایک ریضت ملا ہے گا ملنے جا رہا ہے تو ہم کوشش تھوڑی سی کوشش کریں زیادہ میں نہیں کرنے پڑے گی اس کی وجہ سے ہم اپنے جو آنے والی زندگی ہمیں اس کو دعو پر نہ لگیں ساتھ ساتھ دین دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر نہ دین وہ جو دنیا کے ہوتا رہے نہ اس کے لئے دنیا کو خیر بات کہہ دیں اور راہم وہ جو ایک غلط راہم پر رکالے ساتھ ساتھ ربنا آتنا دنیا حسنا تمہا کسے لیا کر آتا حسنا تمہا کے ناظر بننا یہ اس طرح کے دور چیزیں ہمیں عثین میں بھی اور دنیا میں بھی دونوں میں کام ہے ویسی دعا کیا کریں اپنے آپ کو اپنے منھ میں دور کر سورا کے زندگی ہمیں پانا ہے میں اپنے آپ کو اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہے دوسرے کو گوسنے کی وجہ جب ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا اپنے لیول پر اپنے حصے کے پاکستان کو ٹھیک کر لے گا تو دیفیڈنٹلی ایک اچھا معاشرہ ایک اچھا پاکستان سے ٹھیک کرنے کی کامیوں ہو جائیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے دنائی کافی ہے واقعین چلنے میں